بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں یہ گئے زمانوں کا ذکر ہے ہمارے پردادا کے دادا جو ایک مجذوب تھے ان کا نام قاسم علی شاہ تھا وہ بستی اور آبادی میں کم نظر آتے تھے زیادہ تر لوگوں نے انہیں سہرا اور بیابانوں میں ہی دیکھا تھا اس لیے ان کا نام مجذوب بیابانی پڑ گیا وہ نہ جانے کہاں کہاں کی درباری کے بعد کبھی کبھی تو کئی کئی سالوں کے بعد بلکل اچانک گھر آ جاتے مگر ان کی وحشت انہیں زیادہ دیر گھر میں نہیں رہنے دیتی تھی وہ فوراں گھر کی دیوار پر ایسے بیٹھتے جیسے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی لگام پکڑے ہوئے ہوں دیوار کو حکم دیتے کہ وہ انہیں فلان بیابان میں فلان بزرگ کے پاس چھوڑ آئیں لوگ دیکھتے کہ دیوار آہستہ آہستہ سے اپنی جگہ سے سرکتی اور پلک چھپکتے وہ بزرگ غائب ہو جاتے ان کی والدہ اپنے اکلاتے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی وہ اپنے بچے میں کرامات اس کی پیدائش کے بعد سے دیکھ رہی تھی والدہ نے بہت کم عمری میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی ان بزرگ کے گھر کافی عرصے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد ان پر جذب کی ایسی قیفیت تاری ہوئی کہ وہ کسی کو بھی پہچانتے نہیں تھے پھر اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے ان کی والدہ اپنے بیٹے کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے روتے روتے اندھی ہو گئی لیکن بیٹے کی سالوں سال کوئی خبر نہیں ملی ایک دن ہمارے یہی بزرگ کسی سہرا میں چلا کار رہے تھے کہ اچانک اچنا کا ایک لشکر لیس این اسی جگہ سے اترا جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے نماز ختم کر کے انہوں نے جنوں میں سے ہی ایک ایسے شخص سے جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا پوچھا کیا موجہ ہے کیا کوئی کام ہے انہیں بتایا گیا کہ جنات کا ایک گروہ جو کہ مشرق اور بہت زرکش ہے ان مسلمان اچنا کے در پہ آزار ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے آج اسی سے مارکہ ہے مجزوب بیابانی نے سردار سے کہا اگر ہمیں بھی اسلحہ دے دیا جائے تو آج ہم بھی اپنی تلوار کے جہر دکھائیں گے سردار نے انہیں بہت عزت اور احترام کے ساتھ دو دھاری تلوار پیش کی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں اتنا شور برپا ہوا کہ کان پڑتی آواز سنائے نہیں دیتی تھی مشرق جنات کا گروہ اپنے خداوں کے نام کے نارے لگاتا میدان میں آ پہنچا پھر وہ گمسان کا رن پڑا کہ دہشت سے زمین کام پھٹھی زہر کے وقت جنگ شروع ہوئی اور اثر کے وقت اس خوندیس لڑائی کا اختتام ہوا جنات کے وحی سردار مجزوب بیابانی کے پاس آئے اپنی تلوار ان کے قدموں میں رکھ دی اور کہا آج کی فتح کا سہرہ آپ کے سر ہے آپ نے تنہا اپنی تلوار سے ان کی پہلی اور بہت مضبوط صف کا خاتمہ کیا ہے باقی لشکر کی حمد تو ٹوٹ چکی ہے اسی لیے ان کا صفایہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ان کے جو لوگ بچ گئے اب ہماری قید میں ہیں آپ مانگے ہم سے کیا مانگتے ہیں مجزوب بیابانی نے ایک جذب کے عالم میں نارہ لگایا کلندروں کو دینے کے لیے تمام دنیا کے خزانوں میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس ہماری اولادوں کے حق میں بھلائی کی دعا کرنا یہ کہہ کر وہ مراقبے میں چلے گئے اس وقت سے لے کر آج تک جنات کسی نہ کسی شکل میں ہر خوشی ہر مشکل گھڑی میں ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے کام بھی آتے ہیں میری بیماری کو تُو نے دیکھا انہوں نے کہا کتنی بابندی سے کتنا مزے دار کھانا پک کر آتا ہے مجھے بوا کی یاد آگئی ان کو ایک لڑکا باقائدگی سے کھانا پیش کرنے آتا تھا میں جب سے بوا کے گھر آئی تھی نہیں جان پائی تھی کہ یہ لڑکا کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے پہلے پہل میں سمجھی کہ یہ بوا کا کوئی نوکر ہے مگر اس کی عادات ایسی تھی کہ وہ نوکر معلوم نہیں ہوتا تھا تب ہی میں نے ایک دن خالہ سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی شاید جنات ہمارے پردادا کا شکریہ ادا کرنے اب تک ہماری نسلوں کے خدمت کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے دادا کے پردادا کے تابدار جنات اسی گھر کے باغات میں مقیم ہیں اور انسانی شکلوں میں وہاں آتے جاتے ہیں تب مجھے یاد آیا کہ مامو نے ایک دن مجھے باغ میں جانے کے لیے منع کیا تھا شاید وہ کچھ اچھی اور بری ہواوں کا بتا رہے تھے میں نے باغ سے ذکر کیا تو کہنے لگیں ہاں میری بچی اچانک وہ تمہارے سامنے آتے تو تم ڈر بھی سکتی تھی اسی لیے مامو تمہیں اکیلے جانے سے منع کر رہے تھے کہانی سناتے سناتے کافی رات بیٹھ گئی تھی ہم دونوں ہی کو نین بھی آ رہی تھی باغ اور میں فوراں ہی خوابے خرگوش کے مزے لوٹنے لگے مجھے یہاں آئے ہوئے دو ماہ ہونے کو تھے نہ تو میری باغ مجھے واپس اپنے گھر جانے دے رہی تھی نہ ہی میں یہاں سے کہیں ہل رہی تھی بابا ایک مرتبہ مجھے باغ کے گھر لینے بھی آئے لیکن میری زد کے آگے ہتھیار ڈال کر چلے گئے حالکہ سکول کی چھٹیاں کافی ہو چکی تھی ایک دن صبح صبح باغ کے گھر میں بڑی گہما گہمی تھی زاہد ماما چھوٹی ممانی بڑی خالہ بوا اور عابد ماما سب ہی مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے کلب میں صفائی کرنے والے سویپر کچھے سہن کی کوٹریوں راستوں پر خوب صاف صفائی کر رہے تھے اس کے جھاڑوں لگانے کے بعد بھشتی اپنی مشک سے سہن اور کھڑکیوں میں چھڑکاؤ کر کے چلا گیا زاہد اور عابد ماما بزار سے دو تنوں مند دمبے خرید کر لے آئے جنہیں حلال کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی بڑی خالہ اور ممانی پیتل کی بڑی بڑی سینیوں میں آٹا گوند جگی تھی بوا تنور گرم کر کے ان لوگوں کے ساتھ پیڑے بنا کر رکھ رہی تھی میرے پوچھنے پر بوا نے بتایا کیا جابد کے کچھ مہمان آئیں گے ان کی دعوت سے لگ رہا تھا کہ مہمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے جو اتنی دھیر ساری آٹے کی روٹیاں پک رہی ہیں دونوں مامو سہن میں دمبے کو حلال کر کے انہیں سالم پکانے کے لیے سہن میں ہلکا سا گڑھا کھوٹ کر اس پر لکڑیاں اور کوئلے ڈال کر اس کے کافی انجائی پر بانس لگا رہے تھے تاکہ ان پر دمبوں کو لٹکا سکیں میں حیران ہو ہو کر کھانا پکنے کی تیاریاں دیکھ رہی تھی دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کہ شاید ان مہمانوں میں کچھ بچے بھی ہوں گے خاص طور سے لڑکیاں خواتین بھی ہوں گی تب تو بڑا مزہ آئے گا لیکن میری عارضوں اور خوشیوں پر اس وقت توس پڑی جب ممانی خالہ خالو اور زاہد مامو سب کاموں سے فارغ ہوئے اور کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی مگر مہمان نہیں آئے میں نے بچے ہوئے دل سے روحانسی ہو کر بواہ سے پوچھا اتنا دھیر سرہ سامان منو روٹیاں کیا ہوں گی بواہ مہمان تو آئے ہی نہیں رات ہو گئی کہنے لگے بیٹا مہمان آئیں گے مگر کب یہ عابد کو پتا ہے پھر بواہ نے اپنے اور میرے لیے بھنے ہوئے دمبے کا گوش رکابیوں میں نکالا ہم دونوں نے سہن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا بواہ بہت تھکی ہوئی تھی میں بھی سہن سے اٹھ کر مستقل چھوٹے چھوٹے کام بھاگ بھاگ کر کر رہی تھی اس دنے کھانا کھا کر چارپائی پر لیٹھتے ہی مجھے نیند آ گئی نہ جانے پچھلی رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی میں نے کہا بواہ مجھے باتھروم جانا ہے میرے ساتھ چلیں میں انہیں آہستہ آہستہ جنجوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی کافی دیر بعد بواہ کی آنکھیں کھلیں تو ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھیں کیا بات ہے بیٹے انہوں نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا میں نے کہا بواہ میرے ساتھ باتھروم چلیں راستے میں وہ کوٹری تھی جس میں عابد ممو رہتے تھے کوٹری کا دروازہ بند تھا دیوار پر بنی ایک بڑی سی کھڑگی جس میں لوہے کی سلاکیں لگی ہوئی تھی اس پر سے پردہ اٹھا ہوا تھا بواہ نے آہستہ سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا معلوم نہیں مہمان جا چکے ہیں یا میں نے وہاں کھڑگی کے پاس کچھ سننے کی کوشش کی مگر اندر اتنا سکوت تھا کہ سوئی گنے کی آواز بھی پیدا ہوتی تب ہی بواہ نے کھڑگی سے پردہ تھوڑا سا ہٹا کر اندر دیکھنے کی کوشش کی پھر نہ جانے انہوں نے اندر کیا دیکھا کہ ان کے ہونٹوں سے ایک گھوٹی ہوئی چیف نکلی اور وہ دیوار پکڑ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو رونا شروع کر دیا تب ہی سہن سے ایک خاتون دوڑتی چلی آئیں انہوں نے مجھے روتے دیکھا تو پریشان ہو گئی مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے تب بواہ نے کہا بٹیا کو ٹوائلٹ چانا تھا مجھے چکر آگئے اور میں زمین پر بیٹھ گئی بواہ یقینا خاتون سے غلط بیانی کر رہی تھی میں انہیں جھوٹ بولتا دیکھ کر حیران تھی میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں اس خاتون کو بتا دیتی کہ انہوں نے گھرگی کے اندر ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ ان کی چیخ نکل گئی بہرحال صبح ہو گئی بڑی دیر کے بعد عابد ماما کی کوٹری کا دروازہ کھلا اس وقت ان کی حالت عجیب تھی آنکھیں پریشان بکھرے ہوئے بال چائے پیتے ہوئے انہوں نے بواہ سے کہا رات تو تم نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا مگر آئندہ کبھی تم نے یا کسی نے بھی ہمیں اس طرح دیکھا تو پھر ہمیں اصلی حالت میں زندہ نہیں دیکھ پائے گا مجھے نہیں ان بواہ نے عابد ماما کو کس حالت میں دیکھا تھا اس وقت میرا قد بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں گھرگی کی انچائی تک پہنچ باتی یا اندر دیکھ سکتی مگر بواہ کا خوف بتا رہا تھا کہ ماما کی اجری حالت بواہ کی وجہ سے ہوئی ہے خیر کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ خالہ کے گھر گئی تو میں نے ان سے پوچھا بواہ ابزام اسماک اور وہ وہ جو آپ کے شاگر تھے جو آپ سے قرآن پڑھنے آتے تھے کیا وہ اب نہیں آتے بواہ نے کہا آج کل وہ یہاں نہیں ہیں کہیں دور گئے ہوئے ہیں واپسی ہوگی تو ضرور آئیں گے اگلے دن ہم لوگوں کا پروگرام دادی کے گھر جانے کا تھا مگر پھر بواہ کے پاس رک گئے اما اور باقی سب بہن بھائی اچانک خیرپور روانہ ہو گئے اس دن بالکل اچانک عابد ماما واپس آگئے پاؤں سے لپٹی گرد اور چہرے پر موجود گبار بتا رہا تھا کہ لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اس مرتبہ بھی انہوں نے ایک بھرپور زیافت کا انتظام کیا تنور میں روٹیاں ڈالی اور اسی طرح صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی بواہ تھکن سے نڈھال تھی وہ کھانا کھاتے ہی سو گئی مگر میں نے وہ منزل لازمی دیکھنا تھا جو اس رات بواہ نے دیکھا تھا اور وہ چیخ مار کر زمین پر گر گئی تھی وہ آدھی رات کا وقت تھا فضا میں سکوت اور سناٹے کا راج تھا مدھم مندھم سی چاننی کسی بیوہ کی اجری مانگ کی طرح ایک لکیر سی بناتی سہن کے بیچوں بیچ سے گزر رہی تھی دیو کامت درختوں کے عکس یہاں سے وہاں تک بھٹکی ہوئی روحوں کی طرح رکسا تھے اس اندھیرے میں میں چارپائی سے اتر کر منا کسی خوف کے اس طرف جا رہی تھی جہاں پر عابد ماما کی کوٹری تھی اب میرا قد اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ میں کھڑکی سے بہ آسانی اندر چھانک سکتی کوٹری کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے مہمانوں کے سننے کی کوشش کی مگر وہاں تو عجیب سی خاموشی تھی تب میں نے آہستہ سے کھڑکی پر پڑا ہوا پردہ اٹھا کر اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر روشنی سے سفر کرتی آنکھیں اندھیرے سے اتنی مانوس نہیں تھی اتنی جلدی گپ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آسکتا تھا جب کچھ دیر بعد تھوڑی روشنی ہوئی تو اندر کا منظر واضح ہوا روٹیوں کی خالی چنگیریں ایک چارپائی پر پڑی ہوئی تھی دوسری چارپائی پر جو کچھ بھی تھا وہ عابد ماما نہیں تھے لگتا تھا کسی روئی کے گڑے کو کسی نے ادھیر کر پورے پلنگ پر بکھیر دیا ہو میں بہت دیر تک اندازے بھی لگاتی رہی اور بڑے ماما بڑے ماما بکارتی رہی مگر نہ کوئی مہمان نظر آیا نہ عابد ماما میں جتنی خاموشی اور جوش سے یہاں آئی تھی اس سے کہیں زیادہ پجمردگی کے عالم میں وہاں سے واپس لوٹ گئی بوا کے پہلو میں لیٹ کر جانے کب گہری نیند سو گئی اگلی صبح کسی کے زور زور سے کنڈی کھٹکانے کے شور سے میری آنکھ کھل گئی بوا بڑے ماما کی کوچی کا دروازہ بہت دیر سے کھٹکا رہی تھی میں بھی جلدی سے اٹھ کر بوا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی بوا کنڈی کھٹکاتے ہوئے کہہ رہی تھی عابد منع کرتا ہے کہ کبھی ایسے ماں کے پر مت جھانکنا جب مہمان آ کر چلے گئے ہوں کب سے آوازیں دے رہی ہوں سورج نکلنے ہی والا ہے مگر عابد سنتا ہی نہیں کافی دیر کے بعد بوا نے بے قرار ہو کر کھڑکی کا پردہ اٹھایا اندر دیکھا عابد عابد کہتی دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ کورتی زمین پر بیٹھ کر رونے لگیں ان کے رونے کی آواز سن کر سب دوڑے چلے آئے لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بڑا سانحہ ہو چکا ہے ایک آدمی زاہد ماما کو بلا کر لے آیا ان کے آنے کے بعد کوٹری کے دروازے کو توڑا گیا پلنگ پر عابد ماما تو تھے مگر اس طرح کہ پورے پلنگ پر ان کے جسم کے عذاب بکھرے ہوئے تھے خون کی ایک بون بھی نہیں تھی ہمیشہ کہتا تھا اگر چھپ کر مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو کبھی زندہ نہ دیکھ پاؤ گی ارے یہ میں نے کیا کر دیا اس کے خود سے اٹھنے کا انتظار کیوں نہ کر لیا آج یہ بات مجھے خون کے آنسو رولاتی ہے کہ کسی کو بھی علم نہیں کہ بوا نے تو اس حالت میں انہیں بعد میں دیکھا تھا اس سے پہلے تو میں دیکھ چکی تھی مگر اس وقت میری آنکھوں پر قدرت نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ باوجود کوشش کے مجھے کچھ ٹھیک سے سنائی نہیں دیا دکھائی نہیں دیا میں بڑے مامو کو روئی کا گڑا سمجھی یہ اچھا ہی ہوا ورنہ عابد ماما کو اتنے ٹکرو میں بٹا دیکھ کر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا چھوٹے ماما نے جن کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے مجھے بتا تھا کہ بڑے ماما جو دعوت کرتے ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہر بیٹا باقائدگی سے کرتا ہے اس دعوت میں خاص مہمان جناتوں کے وہی بزرگ ہوتے ہیں جن کے کام ہمارے بزرگ آئے تھے اور وہ بزرگ خود بخود ربوش ہو گئے یعنی جن کے مرنے کا کسی کو علم نہیں ہوا اس دعوت میں ان کی فاتحہ خانی ہونا تھی مگر یہ فاتحہ اور کھانا خاندان سے باہر کے کسی بھی فتح کو کھانے کی اجازت نہیں تھی چھوٹے ماما بھی اس راز سے واقف تھے کہ دعوت کے بعد محفل سماہ ہوتی تھی جس میں بڑے مامے کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا تھا چھوٹے ماما کی چونکے بیٹیاں تھیں کوئی بیٹا نہیں تھا اسی لئے بھوا کے اور ان کے انتقال کے بعد جنات کا آنا جانا اور بزرگوں کی دعوت وغیرہ کے سلسلے ختم ہو گئے اب ہمارے گھروں میں ان بزرگوں کی صرف فاتحہ خانی ہوتی ہے آج بھی باہر کا کوئی فرد یہ منظر نہیں دیکھ سکتا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے